السلام علیکم جی ویلکم بیک with another exciting ویڈیو آج سے ہمارے چینل پر انشاءاللہ تعالی گاڑیوں کے ویڈیوز بھی آئیں گے بائک کے ساتھ ساتھ تو آج ہم پہلا ریویو کرنے لگے ہونڈائی سوناٹا کا تو آپ لوگوں کو اسی چینل کے اوپر گاڑیوں پلاس بائک کے ریویوز بھی دیکھنے کو ملیں گے تو یہ بہت انڈسٹنگ چیز ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے جو میں ایڈ کر رہا ہوں اپنے چینل کے اوپر انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیوز بھی آتی رہیں گے تو آج میں بات کرنے والا ہوں ہونڈائی کی سوناٹا کے حوالے سے کہ ہونڈائی کی سوناٹا دو ہزار چوبیس پچیس کا یہ جو موڈل ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان میں کون کون سے ویڈینٹ آ رہے ہیں کیا پرائسیز چل رہی ہیں اور اس گاڑی کے فیچر کیا کہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ویڈینٹس کو لے کر اس کے پاکستان میں دو ویڈینٹس آ رہے ہیں ایک دو ہزار چیسی ویڈینٹ آ رہا ہے ایک پچیس سو چیسی ویڈینٹ آ رہا ہے پاکستان کے اندر آنے والے یہ ویڈینٹ جس میں دو ہزار چیسی والا جو ویڈینٹ ہے یہ آپ کو پیٹرول آٹومیٹک سسٹم میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جس کا ڈلیوری ٹائم کمپنی ہے دو منس کا رکھا ہے اور جس کی بکنگ جو ہے آپ کی سٹارڈ ہوتی ہے بیس لاکھ روپے سے اس گاڑی کی جو پرائیس ہے وہ آپ کو ملتی ہے تقریباً ایک کروڑ روپے یعنی کہ تقریباً جو ہے وہ نانوے لاکھ ایٹی نائن تھاؤزن روپیز جا وہ اس کی پرائیس ہے دوسرے نمبر پر جو گاڑی ہے جو کہ ٹو پائنٹ فائیو سیسی یعنی کہ پچیس سو سیسی گاڑی ہے یہ آپ کو چوبیس سو ستانویں ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ آتی ہے یہ بھی پیٹرول ورژن گاڑی ہے جو کہ آٹومیٹک میں آتی ہے اس کا ڈیلیوری ٹائم کمپنی نے ایک منت زیادہ رکھا ہے جو کہ تین منت کا ہے اور اس کی بکنگ بھی آپ کو بیس لاکھ روپے میں مل جاتی ہے یہ گاڑی ایک کروڑ نو لاکھ روپے کی جو پاکستان میں اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے یعنی کہ ایک کروڑ نو لاکھ روپے کی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی بات کریں کچھ یہ مزید فیچر کو لے کر یہ سیڈان کڈیگری میں دونوں گاڑیاں آتی ہیں جن کی دیمنچن میں آپ کو لیندھ مل جاتی ہے انچاسو کی ویڈت مل جاتی ہے اٹھارہ سو ساٹھ کے جبکہ ہائیڈ جو ہے گاڑی کی وہ چودہ سو پن تالیس امیم کی ہے گاڑی کی کراؤنڈ کریرس آپ کو ایک سو پچپن امیم کی دیکھنے کو ملتی ہے گاڑی میں جو ایک ویڈینٹ ہے جو کہ ایک سو نینانوے انیس سو نینانوے کی جو ہے آپ کو ڈسپلیسمنٹ آکے دے رہا ہے جبکہ گاڑی کے اندر جو آپ کو پچیس سو سیسی والا ویڈینٹ ہے وہ ایک سو اسی کی ہورس پاور اور دو سو بتیس کی ٹاک برانے کی صلاحیت رکھتا ہے گاڑی کا انٹیریئر بھی آپ اپنی سکرین پر ملائزہ کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لیوش اور لگزری انٹیریئر جائے دیا گیا ہے نہ صرف انٹیریئر بلکہ ایکسٹیجر پر بھی جو کام کیا گیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے جہاں فینیشنگ کی بات کی جائے لک کی بات کی جائے ڈیزائن کی بات کی جائے ایکسپینسیونیس کی بات کی جائے ساری چیزیں اس گاڑی میں ضرور فیل ہوتی ہیں گاڑی کی بوٹ سپیٹس ہے پانسو دس کی گاڑی کے ادر آپ کو جو ویڈ ملتا ہے وہ چودہ سو پندرہ کیجی کا ویڈ کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے گاڑی کی میریج کی بات کر لی جائے تو اس کے دونوں ویڈینٹس جو ہیں جو اس کا دوہزار سیسی ویڈینٹ ہے وہ آپ کو نو سے تیرہ کی ایوریج اور جبکہ پچیس سو سیسی والا ویڈینٹ جو ہے وہ آپ کو راؤنڈ آباؤٹ سات سے لے کر دس کے درمیان جو ہے وہ ایوریج پروائیڈ کر رہا ہے گاڑی کے یہاں پر فیول ٹینک کی بات کر لی جائے تو فیول ٹینک کپیسٹی میں بتا جاؤ ساٹھ سے ستر لیٹر کی فیول ٹینک کپیسٹی ہے دونوں ویڈینٹس کے اندر ویڈی کر رہی ہے سینک کپیسٹی کی بات کر لی جائے تو پانچ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں دو سو بیس کی یہ ٹاؤس فیل لے کر آتی ہے اور ٹائرز کی بات کر لی جائے دو سو پینٹس پینٹالیس آر فیٹین کے جو اس میں ٹائرز لگائے گئے ہیں اس کے یہاں پر کلرز کے بات کر لی جائے اس میں بلیک کلر بھی آ رہا ہے گری بھی آ رہا ہے ریڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور وائیڈ بھی مل جاتا ہے اس گاڑی کے حالے سے مجید آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اس کی ایڈ جنریشن 2019 میں لانچ کی گئی تھی جو کہ ساؤتھ کوریا سے جہاں وہ انٹریڈیوز کروائی گئی ہے اور یہ دونوں ویڈنس پاکستان میں آ رہی ہیں اگر ہم اس کے ایکسیزیر کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو سسپیشیس سپورٹینس مل جاتی ہے گاڑی کے اندر یعنی گاڑی فلی سپورٹینس آپ کو ندر آتی ہے ایلی ڈی پروڈیکٹر ہیڈ لیمس ہے فرنٹ پارکنگ سنسر اس میں دے دیا گئے ہیں سی شیپڈ ہوریزنٹل ایلی ڈیز اٹھارہ انچ کے آلائی ویلز اور پینروبک سنروب جیسی آپشن اس میں آبیلی بل ہیں اگر اس کے انٹریئر فیچرز کی بات کر لی جائے تو ٹون کیمل کلرڈ لیدر انٹریئر دے دیا گیا ہے سیٹس بہت کمفرٹ ٹیبل دے گئی ہیں سکسٹی فورٹی سپلیٹ فنکین اس میں دے دیا گیا ہے یو ایس پی چارجنگ پورٹ بھی اس میں ایلی بل ہے آپ کو ملتا ہے سٹیننگ ویل سوچے فار آرڈیو ایم آئی ڈی اور باقی سارے وائس کنٹرول اور کروز کنٹرول کے آپشن کے ساتھ آتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ورڈ ٹویل پینٹ تھری انچ کا ہائی ریزولیشن ٹی ایفٹی ایل سیڈ پینل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں سپر ویجن گیج ہے ایٹ انچ کا فلوٹنگ انفرمیشن سکرین بھی دے دی گئی ہے جس میں ایف ایم ریڈیو ایم پی تھری آکس گیبل اور یو ایس پی جیسی کنٹیوٹیز آویلی بل ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو آٹومیٹک ڈوال زون کلائمیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈی فوگر ای سی وینٹیلیشن ای بی ایس انٹی لک بریکنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ای بی ڈی بھی جیسے آپشن سارے کے سارے اس گاڑی کے اندر آپ کو بھی لبل ہیں یعنی کہ آپشن کے معاملے میں گاڑی میں کسی بھی قسم کی کنجوسی نہیں ہے آپ کو فل لگزیریس جو ہے وہ انٹیئر کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے ساتھ ساتھ آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں سیفٹی کے بارے سے تھوڑا سا بات کر لیں تو سپیڈ سینسنگ ڈور لک بھی اس میں دے دیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو ہل سٹارٹ اسیس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیکشن کنٹول جیسی ریئر اپکوپینٹ الرڈ جیسی اور فرنٹ این ایر سائٹ پارکنگ والی ساری آپشن موجود ہیں سیڈ بیٹ وارننگ وغیرہ کروز کنٹول اور سیڈ بیٹس جیسی آپشن بھی ہیں اور ایئر بیکس بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں دو ایئر بیکس آپ کو مل جاتے ہیں نارمن والے میں اور جبکہ آپ کو پچیس سو سیسی والے میں چار ایئر بیکس کی اپشن لیکھیں گے انجرم کا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لاز پر ہم بات کر لیتے ہیں ہینڈنگ اور رائیڈنگ کے حوالے سے اور پھر اس کے کمپیٹر کی بات کرتے ہیں اور پھر فائنل ہم دیکھیں گے کونسی چیزیں گاڑی میں اچھی ہیں کونسی بری ہیں اور پھر ایک ریکمنڈیشن کی طرف بھی جائیں گے کیا یہ گاڑی ویلیو فارمنی ہے یا نہیں سب سے پہلے ہینڈنگ کی بات کر لی جائے بہت ہی کمفرٹیبل ہینڈنگ پروائیڈ کرتی ہے یہ سموٹ رائیڈ دیتی ہے آپ کو بیٹر ایکسپیرنس ملتا ہے فاسٹ رینج کے اوپر بھی یا نہیں ہے اگر آپ دو سو پلس پہ بھی جا رہے ہیں تب بھی یہ گاڑی بہت ہی سموٹ مکھن کی طرح جو ایکسپیرنس لے کر آتی ہے جو اپنے آپ میں کافی ایک اچھی چیز ہے اس کی مینٹیننس کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس کی مینٹیننس دیفینیٹلی تھوڑی بہت کسٹلی ضرور پڑتی ہے اور گاڑی اتنی مہنگی ہے تو مینٹیننس کے ایشیوز بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور تھوڑے سے مہنگے بھی آپ کو یہاں پر پارٹس ملنے والے ہیں اس کے علاوہ کمپیٹر کی بات کر لی جائے اس کے ہونڈا اکارڈ اور ٹیوٹا ٹیمرے جو اب اس کے میجر کمپیٹر مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس وقت ہے اب بات کر لی جائے کچھ فیچرز کو لے کر کیا یہ گاڑی ویلیو فار منی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو اس کے گوڑ فیچرز کی بات کر لی جائے تو سب سے جو بڑا گوڑ فیچر ہے وہ پاکستان کے اندر ایک جو چیز نظر آتی تھی ہمیں جیتنی بھی گاڑی ہے پاکستان میں آ رہی تھی وہ پریویس جنریشن میں آتی تھی دنیا کے اندر اس کی لیٹس جنریشن ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی بڑی عوائد گاڑی ہے جو پاکستان کے اندر لیٹس جنریشن کے ساتھ انٹرڈیوز کرائی گئی ہے یعنی کہ وہ گاڑی جو پوری دنیا میں چل رہی ہے سوک دوزار چوبیس پچیس کے لیے وہی گاڑی آپ کو سیم پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے اسی فیچر کے ساتھ تو یہ ایک بہت انڈرسٹنگ مجھے بات لگی کہ اس گاڑی کے اندر یہ بڑا ایک بینیفیشل آپ کو نظر آتا ہے ساتھ ساتھ یہ ایک ویلیو فارمنی گاڑی ہے اس فیچر کے ساتھ جو اس میں فیچر دے دیئے گئے انٹیریئر دیکھتے ہیں آپ ایکسٹیریئر دیکھتے ہیں اور جو بھر بھر کے فیچر اس گاڑی میں دیئے گئے ہیں وہ دیفنیٹلی پروف کرتے ہیں کہ یہ گاڑی بہت ہی ویلیو فارمنی ہے اس کی بیلڈ کوالٹی بہت ہی کمال کی ہے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا اس کی بیلڈ کوالٹی بھی تو آپ کو کافی کمال کی لگزیریس بیلڈ کوالٹی اس گاڑی کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر فیچر اسٹک منایا گیا ہے جو اس گاڑی کو الگ تھلگ بنا دیتا ہے مارکٹ میں آنے والے کمپیٹر سے بڑ گائز ہر چیز میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوسیز بھی ہوتے ہیں اس کے جو ٹائر ہیں وہ نوائز ایشو کرتے ہیں یہ سننے میں بہت زیادہ آیا ہے اوپسو کے کمپنی اس چیز کو ریزولف کر دے اس کی ایوریج بہت کم ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو کروز کنٹرول ہے وہ اڈاپٹیو نہیں ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ کافی مہنگے پڑ جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کے دواب ایکس میں بھی چلی جاتی ہیں بڑ اگر آر ان ون میں ساری چیزیں دیکھوں اور آورالزہ آپ کو جو گاڑی میں نے دکھائی ہے انٹیریر ہم نے دیکھا اکسٹیریر دیکھا فیچرز دیکھے اور بلڈ کوالیٹی بھی چیک کی تو سارے چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے اس پرائز پیکٹ کے اندر میرے خیال میں جب ہونڈا بھی جو ہے کہ ہونڈا کی سیوک بھی آپ کو ون کروڑ پلس میں اس کا جو ٹاپ مرڈل ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی پرائز پیکٹ میں آپ کو یہی گاڑی مل جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ اس سے ہزار کیا لاکھ ترجی بہتر گاڑی ہے اگر آپ دونوں میں اسے کمپیٹیوٹ دیکھیں میں انشاءاللہ دونوں کا کمپیرزن بھی بناوں گا آر ایس کا اس گاڑی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کمپیرزن لے کر آئیں گے جس میں آپ کو مزید کلائرٹی ہو جائے گی کونسی گاڑی زیادہ بہتر ہے بٹ نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ اس گاڑی کا مقابلہ نہیں ہے اس پرائز بیکٹ کے اندر سب سے بیسٹ آپشن پاکستان میں ایویلیبل ہے تو آپ جائیں ابھی جائیں شورو ویزرٹ کریں گاڑی کو دیکھیں اور پھر اپنے لئے بک کرالیں میں تو کہوں گا کہ فس پریورٹی پر بک کرالیں اگر آپ ایک سیدان کار دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بجٹ ایک کروڑ کا ہے تو اس سے بہتر گاڑی آپ کو پاکستانی مارکیٹس میں ایویلیبل نہیں ہونے والے آپ سب ویڈیو پسند دیئے ہوگی چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کیجئے گا لائے کسی طرح کی دبردنس ویڈیو دیکھیں گے اللہ حافظ